کامل کے اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹک ٹک اکاؤنٹ بین ہو جکا ہے جس کے تقریباً 20 ملین فولورز ہیں آپ نے موبائل دکھاؤ تمہارے موبائل پر دی تمہیں دکھاتا ہوں یہ لو کامل اس کو پڑھو یہ کس کا اکاؤنٹ ہے یہ تمہارے اکاؤنٹ ہے اب میری بات سنو ٹینشن نہیں لو ادھر ہیلو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن ٹینشن نہیں لو تو چک کرو موہ کیسے بن گئے موہ تو بندہ ہے نا زلکر پانچ سال کی محنت ہے 20 ملین فولورز جی نہیں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم ایک سیکنڈ وے رو پڑتی ہو آپ سارے لوگ دعا کریں کہ اس کا اکاؤنٹ دوبارہ سنو وہاں آلو جائے جی ماشاءاللہ بٹی بہت 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 پیاری گاڑی ہے بہت پیاری ہے اس کو دوبارہ ریس کینچ دے اس کا دوشہ اس کے لیے کی دفا طsteps بہت 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 اللہ بہت 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 Blôq تجھیں سامنے یکی دکھیں اس کے لیے بہت بہت اس لیے چلدی چلدی میں بست ڈہی کھا رہا ہوں ڈہی کے ساتھ اچھا زیادہ روٹی بھی ہے میں یہاں پہ نماز پڑھ کے آئی ہوں اور جناب صاحب سہری کر کے یہاں پر ہی لیٹے میں ذلکر سہری کر کے سونا تو نہیں ہے نا نماز تو پڑھو ہاں میں پڑھ رہا ہوں اٹھو اٹھو یہ پڑھے ہو لیٹ کے پڑھے ہو وضو کی توڑے اٹھو 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 نماز پڑھ کر میں واپس آ چکا ہوں اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ پچھلے دو روزوں کی نسبت یہ تیسرا روزہ تھوڑا زیادہ تھنڈا ہونے والے کیونکہ اس وقت کافی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے شاید بارش وغیرہ بھی ہو جائے آج بسم اللہ جی نماز پڑھا ہے پڑھ کر آیا آپ کدھر کو جا رہے ہیں سونے اوکے ایزل بھی اٹھو گئے جاؤ جاؤ شاوش اسے دودھ پلاؤ میں سو کر اٹھتا ہوں اٹھتا ہی میں نے اپنا فان چیک کیا فان چیک کرتا ہی میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھلا تو میں اپنا اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا پھر میں نے کمل کے اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین ہو جکا ہے جس کے تقریباً پیس ملین فالورز ہیں اب وہ شاید اٹھ چکی ہے باہر ہوگی تو میں جا کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کو آخر پتہ چلا بھی ہے اس بات کا یا پھر نہیں پتہ چلا کبال کدھر چلے گئے ہیں یا اوپر نہ ہوں کبال آپا بھا جی بھائی بھا جی کدھر گئے ہیں کمل اور آپا لو بھا جی اور آپاں دونوں پادر میں گئے ہیں صبح کی صبح کی کتنے بجے گئے قریباً کوئی یارہ ساڑھے یارہ بجے گئے ہیں بتایا بھی نہیں ہے یا سلون چلے گئے ہیں یہ لوگ کول کرتا ہوں کول کٹ کر دیا دوبارہ پھر سے کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بتایا ہی نہیں کہاں چلے گئے آپ کی تین ہوتھے تو آپ کو بتاؤنا کہ گھدر جانا سلون جانا تھا کہاں بھی تھا ایزل کو رکھ لو اپنے پاس نو روک اس نے میری جان کھائی گیا ایک سیکنڈ میں کوئی کام نہیں وہ مجھے تو تھا کہ تم گھری ہو اور مجھے کہا رہی ہو کہ ایزل کو پاس رکھ لو اپنے ٹیٹر اچھا کس جگہ ہو مجھے لوکیشن بھیجو بس 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 ابھی مجھے لگتا کہ شاید اس کو علم نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو علم ہوتا تو اس نے مجھے میسیج وغیرہ یا کول وغیرہ کر کے کہنا تھا کہ میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا یہ کیا سین ہے کیوں ہو گیا تو میں نے بھی اس لئے فون پر اس کو نہیں بتایا کیونکہ یہ مجھے سٹریس میں لگ رہی ہے ایزل کے رونے کی وجہ سے تو اگر ابھی بتاتا تو اس پچاری کو ہارٹ ٹیک بھی آ سکتا تھا میں بہت در اٹینشن میں ہوں کیونکہ پانچ چھ سال کی محنت ہے اور اس طرح سے بلا وجہ اکاؤنٹ بین ہو جائے کچھ پتہ بھی نہیں ہے کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ کیوں بین ہوئے ہیں میں نے بھی چیک بھی کیا کیونکہ اکاؤنٹ میرے والے اس فون میں لوگ ان تھا میں نے کھول کر چیک کیا تو وہ اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا بس آ رہا ہے کہ بندہ ہل جاتا ہے نا یار ایک دفعہ اب خیر اس سے لوکیشن منگواتا ہوں اور اس کے پاس جاتا ہوں پھر اس کو دیکھ کر سکون سے بٹھا کر اسے بتاتا ہوں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے جلدی جلدی سے اپنے شو پہن کر نکلتا ہوں لوکیشن بھی کول نے مجھے شیئر کر دی ہے چلے صادق بھائی جانے سے یار صادق بھائی کو اس لیے میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ کول لوگ تو آلیڈی ایک گاڑی لے کر اگے میں اور میں دوسری گاڑی لے کر وہاں ہی پہنچ رہا ہوں تو پھر صادق بھائی دونوں میں سے ایک گاڑی واپس لے آئیں گے گھر بائی روم ہے اچھا وہ جو پانچ منٹ ہے اب تب تک اندر آجاؤں اندر آؤں ہاں اندر آجاؤں چلو آتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے پانچ منٹ کا کہہ کر بیس منٹ لگا دیئے پچھلے بیس منٹ بیس منٹ سے میں یہاں آفیس میں بیٹھا ہوں بس آپ ٹھیک ہے جا رہ گیا میں تو کچھ نہیں کروانا تھا ایدر ایدر کو سلایا وہ اتنا روہ رہی تھی تم تھوڑا دیکھا کرو مجھے کیا پتا تھا میرے سوتے سوتے تم لوگ آئے ہو اب تم اسے سیلون اپنے ساتھ لے کر جا کرو تمہیں پتا جلے کہ کس طرح سنبھالا گاتا تھا مجھے پتا چل جائے گا تم مجھے بتاؤ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے ہاتھ پکڑاو نا ہاتھ پکڑاو ٹینشن تو نہیں ہے کس چیز کی کسی بات کی ہوئی نہیں کیا بس صبح سے سرویس ہی تھی لے رہی ہو اور کچھ نہیں کیا وہ موبائل شمال نے یوز کیا نہیں ایزر نے پکڑ نہیں نہیں دیا ایک جگہ ایزر کو پکڑا ہوتا ہے ایک ہاتھ پہ مینی پیڈی کا کام کرواری تھی اور ابھی اسے سلایا تو وہ کیا نام ہے شولڈر پہ درد ہو رہی تھی تو مساج کروا گیا تم اس والی چہر کو چھوڑ کر اس والی چہر پر بیٹھ ہوگی کیوں؟ پتہ نہیں مجھے شک ہے کہ تم وہاں سے گرنا جاؤ یہ بات سننے کے بعد کیونکہ تم گر بھی سکتی ہو کونسی بات؟ اب تم موبائل دکھاؤ تمہارے موبائل پر تمہیں دکھاتا ہوں یہ لو کمل اس کو پڑو اس کے بعد تمہاری دور بور ہلنے والی ہے اس کا اکاونٹ ہے یہ بین کیسے ہو گیا میں نے بھی صبح اٹھتے ہی دیکھا ہے لیکن یہ بین کیوں ہے؟ مجھے کیا بتاؤ تم نے کل وہ ویڈیو لگائی تھی وہ جو اسلامیک ویڈیو تھی افتاری والی کل ہم لوگ دراصل گئے تھے اس کی دوسر کی افتاری میں تو اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو لگائی پھر وہ ویڈیو نے ٹک ٹک نے ڈیلیٹ کر دی تھی تو مجھے لگا کہ ایس ایچ کچھ کمیونٹی گائیڈلائن میں کوئی چیز تو نہیں ہے پھر میں نے کہا دوبارہ سے لگا دو یار اس نے دوبارہ سے لگائی ویڈیو تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ لگانے کی وجہ سے تمہارا اکاونٹ یہاں سے بھی لوگ آؤٹ ہو گیا ہاں ہر جگہ سے لوگ آؤٹ ہو گیا یہ لوگ آؤٹ تو ہو گیا لیکن یہاں پر تو کم از کم شو ہو رہا ہے میرے والے فون پر جب میں نے تمہارے اکاونٹ کو کوئی لاغ ان کیا نا تو وہ تمہاری پوسٹیں بھی شو نہیں کر رہا تھا اب میری بات سنو ٹینشن نہیں لو ادھر ہیلو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن ٹینشن نہیں لو بات سنو تم ٹینشن نہیں لو اگر تمہارا کاؤٹ چلے بھی گیا نا تم میرا کاؤٹ صحیح ہے لے چک کرو موہ کیسے بن گئے موہ تو بننا ہے نا زلکر پانچ سال کی محنت ہے ٹونٹی ملین پولورس ہے جی نہیں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم ایک سیکنڈ میں رو پڑتی ہو اس لئے آج رونا بھی نہیں ہے کیونکہ اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے تقریباً تین سال پہلے میرے تب ہوتے تھے دھائی یا تین ملین پولورس تو میرا بھی اکاؤٹ پین ہو گیا تھا تو میں نے ٹک ٹاک ٹیم سے رابطہ کیا تھا تو پھر میرا اکاؤٹ ایک یا دو دن میں واپس آ گیا تھا اس لئے تمہیں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تم نہ ٹک ٹاک ٹیم کو میسیج کرو ٹھیک ہے نا کرتی ہوں نہیں کرو اور ان کو نا ایسے پھیجو میں بھی تمہیں سکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے اٹھنے کے بعد تمہاری پروفائل کے لیا تھا وہ بھی ان کو شیئر کرو کہ یار کیا وجہ ہے کیوں میرا اکاؤٹ بین ہو گیا ہے اوے آجان ہے یار ٹینشن کیوں لے رہی ہے میسیج کر ان کو چل اٹھا ہاں فری ہو گیا ہو نا ہاں بس ٹیک ہے چلو آؤ گھر چلتے ہیں اور تم نہ جاتے جاتے ٹیم کو میسیج بھی کرو ٹھیک ہے اب ڈیٹ لو کہ کیا وجہ ہے ہنجی ہو گئے ہیں سالون سے فری گوڈ نیوز ملی ہے گوڈ نیوز بلکہ بیٹ نیوز کیا بیٹ یہ چیک کرو مو بنا ہوئے کیوں بنا ہوئے مو اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بین ہو گیا سچی ہنجی مضاق نہیں سچی سچی نہیں اللہ کی قسم پتہ نہیں اب یہ میسیج موسیج کیا ہے ٹک ٹاک ٹیم کو پتا چلے گا کیوں بین ہوئے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ایک دو دن تک واپس آ جائے گا آپ سارے لوگ دعا کریں کہ اس کا اکاؤنٹ دوبارہ سے مخال ہو جائے زیادہ سے زیادہ دعا کریں آپ پھر جائے آپ احتمام چیزیں کون سی چیزیں کارپٹ لے لیں ہمت ہے آپ تیرے بھی میرا تمہار پیسے نہیں تو بہت ڈسکرب ہوگا میں کسی کاموں میں لگاؤں گی سالو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ گھر جائیں سادک بھائی آپ گھر لے جائیں آپی لوگوں کو میں اور کمل کارپٹ لے آتا ہوں کارپٹ والی شوال میں آجت ہوں اور یہاں پر ہمیں آرٹیفیشل گراس بھی مل چکی ہے ایک یہ والی خریدی ہے جو زمین پر ڈالنی ہے اور شلپوں پر ڈالنے کے لئے ہم لوگوں نے یہ والی خرید کچھ اور چاہیے ہاں کیا تم میں میں تو آرٹی تمہارا ہوں بات سنو کارپٹ لینے کے لئے تو آگیا ہے لیکن میری چھے میں لوگوں صحیح نہیں ہے تمہارے پاس ہے میرے پاس جو تھی میں نے آپی کو دے دیا سبزی کے لئے اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دو کل سے پوچھتا ہوں اکاؤنٹ ٹرانسفر کا سب اور میں نے میسیج کیا ہے ہاں تو وہ آپ ایک ہاتھ سے ویڈیو میں آرہی ہیں اور دنیا میں ازل ہے تو وہ اس وجہ سے وائلیشن آئی ہے اس میں بچوں کا سیفٹی ایشو آ جاتا ہے کل جو ویڈیو ڈالی تھی کہہ رہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم سے غلطی سے ہو گئی ہے تو وہ ہم دوبارہ سے غلطی سے ڈیلیٹ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھے گھنٹوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا ہو جائے چلو جب ہو گا مجھے لگا بہتر ہیں ہاں جی چھتر ہی ہے کل یہ کر دی ہیں ٹرانسفر بینک سے کیا ہے بینک سے کیا ہے جائز کیا ہے بینک سے کیا ہے جائز کیا ہے آیا نہیں ہے میسیج آ جاتا ہے بھی ادھر رکھنے ستاجی دوسرا بھی ستاجی ادھر رکھنے تھانکیو بس ٹھیک یہ ہی ہے نا چلو جی چلیے کار جلدی آجائے تاکہ ہم لوگ یہ گراس نکالیں اور اس کی سیٹنگ شیٹنگ بھی کریں کیونکہ پھر افتاری کا ٹائم شروع ہو جائے گا اوہ پیچھے هاپ پیچھے آجو آجوں 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 آج ہو آجوں آجوں جی چیہے رکھتے ہیں اب جی ہمیں اس اٹھانا پڑے گا یہاں سے سب سے پہلے اس 이죠 ان کے علاوہ ہمیں یہاں کی کرتے ہیں ہر چالبرک سفائی کیونکہ دہول مٹی کافی ہے پھر اس کے بعد ایڈی سیجp گراس کو یہاں پر بچھا دیں گی ہاں بس یہ بچ گیا ہے نیچے والا اب رہ گیا ہے اوپر والا اب جی اس چولے کو بھی اٹھانا پڑے گا پوری طرح سے تاکہ اس کے اوپر ہم لوگ گراس کو بچھا سکیں اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اس میں رکھ دیں اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ہمیں ہوں دیکھ رہی ہے یہ لے جی وا ماشاء اللہ ماشا اللہ чувیے دیں zm rejecting یہں اس میں رکھوں گا میں یہ لے一個 ہے وہ رکھیں گی ہم کیا sucked پڑا رہے گیا کہ ہم نے شاہد کو ہمیں گے اور پلیٹش لٹی رکھنے کے لیے یہاں پڑا ہے چلیں تمme اللہ بسم اللہ بسم اللہ را اس کا اینکان نہیں اس طرح یہпер망 shallot ڈبلی یہ کھلا ہے نا اس نے نہیں کھل کے اس نے سیدھا ہو جانا میری کبھی مان جائے کرو جائیں 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 اس کو نیچے سے اٹھانا پڑے گا اٹھا دیا یہ ادھر اس کو درمیان میں تھوڑا فکس کرو اس طرف کرو ہاں اسی طرف رہنے سے نہیں درمیان میں رہنے جو راستہ رک جائے گا سارا یہاں سے چیزیں بھی تو لینے ہوتی ہے نا ہم نے تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مہنت کے بعد ہماری منی جم ریڈی ہو چکی ہے آئے 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 یہ چک کرو یہ پڑی ہیں پلیٹیں یہ پڑی ہے ویٹ مشین اور یہ ہے جی جمپنگ روپ اور یہ ہے جی اپنے ڈمبلز اور یہ ہے اپنی پیار کسی کرٹویل ییس اور چک کرو کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اپنی یہ منی جم ہے نا اچھا ہو گئے نا گھر پہ ہی ایک چھوٹی سی جم بن گئی ہے ہاں نا فیٹوگرہ کام بیسٹوگرہ ہے نا اور میں نے اپنے روڈ جو کے ضائع ہو رہے تھے وہ بھی اوپر سے اتروا کر یہاں ہی رکھ لیئے کہ کبھی کبھار بوم اپ کرنے کے اگر دل بن جائے تو پھر یہاں پر ہی بوم اپ کر لیں گے ہیں نا یہاں پہ سٹول بھی رکھ دوں گی نا کون سا والا بیٹھنے والا ہاں جی سٹول وغیرہ رکھ لیں گے پھر کام اور سیٹ ہو جائے میں نیچے جا رہا ہوں آپ ٹھیکی جا کے ہرپ کر باتیں افتاری کے لیٹی ہاں میں آتا ہوں پر ان ڈبلوں شملوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی میرا جم کرنے کو دل کر پڑتا ہے لیکن آج چکے میرا روز ہے تو اب ہی نہیں کروں گا بعد میں صحیح مطلب افتاری بغیرہ کے بعد میں ہلکی بلکی سی بوم اپ کر لوں گا چلیں سی سٹول وغیرہ ہو گئی ہے اور افتاری کے ٹائم میں صرف اور صرف پانچ منٹ باقی ہے ارے جناب افتاری کا ٹائم ہو گیا لیکن افتاری تو پوری لگی نہیں ہے کیا کیار چیدے رہ گئی ہیں یہ آگیا 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 چلو رکھو بس کھانی شروع کریں دس پہ کھلنا تھا روزہ روزہ کھل گیا ہے کتنا ٹائم ہے دس ہی نہیں ہے دعا مانگ لو نا ایک منٹ چلو دعا مانگ کریں چلو کھولو اب روزہ کھل گئے مزیدار قسم کی افتاری کرنے کے بعد اب میں جانے لگوں سیلون کیونکہ میرے بالوں کی کٹنگ شٹنگ ہونے والی ہے اور جب کٹنگ نہیں ہوئی ہوتی تو میں پھر بالچال بناتا نہیں ہوں کیونکہ پھر مجھے بال بنانے کے لیے سپریئر یوز کرنی پڑتی ہے ہی ڈرائر یوز کرنا پڑتا ہے کوئی ویکس چیوز کرنی پڑتی ہے اور پہلے ہی ان چیزوں کے کافی زیادہ استعمال کی وجہ سے میرے بالوں میں ہیئر پال شروع ہو چکا ہے اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ہیئر پال مزید بڑے اس لیے میں چار پائنچ دنوں سے کیپ شہ پہن کے گھوم رہا ہوں اور اب کیپ بھی پچھلے چار پائنچ دنوں سے پہن پہن کر میرے سربے درد شروع ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یار مزید کیپ کو میں نہیں برداش کر سکتا اور چاہتا ہوں اور کٹنگ مزید کروا کر پاپی صاحب ہو 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 جیو شیریہ ہو جیو شیریہ ہو جیو شیریہ ہو جیو شیریہ ہو میرے پاس میانا میرے پاس میانا اچھا اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم ماں بیٹی اور آگے اس کی بیٹی کیوں آج ہی سیلوان گئے تھے کیونکہ کل نہ ہمارے ایک رشتہ داروں کی طرف افتاری ہے ہماری تو اسی وجہ سے یہ لوگ ابھی میرے ساتھ جانے لگے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ کل جو کپڑے پہن کر جانے افتاری کے لیے پھر اس کے مطلق ان کا پلان یہ ہے کہ یہ پہن کر جائیں نہیں کپڑے کیونکہ پہلا جمعہ ہاں پہلا جمعہ ہاں اس وجہ سے بھی جمعہ والدین نے کپڑے پہننے چاہیے نہیں حساب نہیں ہوتا اس کا اچھا ہاں ایسا سنا ہو ہے بڑے گیتیاں پتہ نہیں سنا باقی اگر کمل نے غلط سنا ہو ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دینا تاکہ ہمارے بھی علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے پیر سے جاؤ اور جب شاپنگ سے فری ہو جاؤں تب مجھے بتا دینا تاکہ میں اسی کے مطابق اپنا یہاں کا ٹائم سیٹ کر لوں ٹھیک ہے نا ہاں صحیح ہے اوکے پہلے تو میرا پلان تھا کہ ان کو میں ڈراپ کر دوں شاپنگ کے لیے اور بعد میں گاڑی لے کر میں آ جاؤں سالون لیکن پھر میں نے کہا کہ یار میں نے تو سالون میں بیٹھے رہنا ہے ان لوگوں نے بیچاریوں نے گھومنا پھٹنا ہے الگ الگ دکانوں پر جانا ہے اس لیے میں نے پھر پلان کیا کہ تم لوگ گاڑی لے جاؤ اور مجھے یہاں سالون میں ڈراپ کر دیں وغیرہ تو پراتو آڈے دی ہو چکی ہے لیکن پھر پراتو آڈے نے سوچا ہے کہ یہ مانجا مانجا بھی اپنے فیس تے تھوڑا جب کمال لینا یہ دن کی ہوئے گا کہ میں مزید ہینڈسم لگا لگنا کیوں اس مانتہا ہے ہنگی ہنگی چلا جی جناب بابر ساہب تھنک یو سو مچ جو تم نے ہامی فر لی کہ مجھے تھوڑا سا قریب تک ہی یہ ڈراپ شروپ کر رہے گا بکس کمال لوگ ہو چکے ہیں فری اور میں نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ وہاں ہی رکو مجھے بابر ڈراپ کر دے گا تم لوگ کے پاس ہی بکس وہ لوگ اگر یہاں آتے تو ٹائم زیادہ لگ جانا تھا اور یہاں بیٹھنے سے بہتر تھا کہ میرا ٹائم بچہ آتا اور ہم لوگ وہاں ہی چلے جاتے ہیں اب خیر میری کٹنگ شیننگ بہت زبردست بابر نے کر دیا کلنزنگ بہت زبردست کر دیا اور گاڑی بھی بند کر دیا اس بھائی کو گاڑی چلا رہے ہیں اور بھائی آپ کا سمیکسی بھی لگ رہے ہیں تھانک یو میری جان بابر تھانک یو سو مچ ٹھیک ہے خیر سے جا تو ٹھیک ہے اللہ حافظ تم ہی چلا ہوگی گاڑی پیچھے بیٹھوں اچھا چلا بیٹھ جاتا ہوں جناب جناب مچھای لے آئے ہو مچھا کہ مجھے تکایا یہ تھی تمہیں میسج کیا جب مجھے میسج کیا تھا لے کر آئے ہو نا مجھے کال کیا کرو چھوڑوں لے کر آئے ہو ایک ٹائم ٹ� touchdown کھن 사ی ٹھولی ہو مجھؤ تکایا تمہیں کہاں بھی تھا کیومیت لے کر آنا لے آئے يا راة نہیں کہاں لے کے آئے جانے تو پھر پہلے مچھائی والے دکان پر تمہیں کہاں بھی اس ان داغ کی طرف کسوسٹیں مبارک بات جب دینے جائیں تو مٹھائی شٹھائی یا کوئی میٹھی چیز لے کر جاتے ہیں ایسے نہیں جاتے میرے بھائی گا میں ایسے بھی آ سکتے ہیں میرے بانی کرو اور چلو مٹھائی چیز تو مٹھائی کھولو مٹھائی کھولو مٹھائی چیز یہ ہے میری یہ کنی ہے یہ رہی ہے نہیں کرو اس کو میں دکھاؤں گی نہیں کرو نہیں کرو اسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ ٹک 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 والے تمہارے اکاونٹ کا کیا بنائے کب تک کھولیں گے ٹک 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 والے پتا نہیں نہیں پتا تم مرے خوش نہیں دیکھنا چاہتے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کب تک تمہارا اکاونٹ چھوڑے گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی آپ سے میں بھی تم بننے لگا ہوں کیوں میں کٹنگ کروا کر آیا ہوں تم نے گھوٹ نہیں نہ کیا میرے بان یہ کرنا موہ نہیں لگا تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا مجھے دیکھنے کے لیے تم پتا نہیں کون سی اپنی وہ شو میں گھوم ہوتے درامے نہیں کرو درامے کیا کروں یا بھی سیلون سے آئی تھی تم نے کیا دیکھا تم نے گا نوٹیس کیا بتاو نموڑی دب تو ہم لوگ ٹینشن میں تھے ہمارے اگران کے لیے اسے ٹینشن میں تھی اسی لیے میں نہیں دیکھ پائی لیکن ابھی تم نے مجھے تیکھ تو ابھی ٹینشن میں نہیں ہے ہم لوگ میرا ہیرکٹ میں ہی دیکھا پری شیف نہیں دیکھی میری فیس پر برائٹنس میں ہی تم نے دیکھے تمہیں پتا ہے میرے ڈائی گھٹے لگا کر یہ ساری چیزیں کروائی ہیں لیکن دوبارے پاس میرے لیے ایک منٹ نہیں ہے ایک سیکنڈ نہیں ہے تم مجھے دیکھتے بھی نہیں تم میرے پر گوھر بھی نہیں کرتے ہیں ابھی میں پتا ہے کیا بناتا ہے جن آپ کی باما ہم لوگ گھر کے باہر کھڑے ہیں اس نے کھول کھٹ کر دی ہے وہ لگتا آگیا آگیا ارے واہ بہی واہ نئی گاڑی کی لائٹیں دو چیک کرو ちょا اور ایسا کو شکہ ہو چکے جنیعی متعلقا ہے کیوں کٹ شال کڑے ہیں مصر کیوں deserved پتا ہے آپ کو اپنی ہو کی کوئی مشکے کر چکے میں موجود ہیں آپ کو بشاہ کر رہے ہیں کہ میں بی بی نے غور ہی نہیں رہی یہ میں لوگ اس سے موٹی تھے تا دور کھولے بائی ہے آہ بھائی ک گھو خور کےซب�keit کیا بات ہے مٹھائی چیک کر مٹھائی ابھی کھا کر دیکھنی ہے بھائی تیری سویٹ میں نے کہا بٹ کے لیے بٹ کی مٹھائی یہ لے بھائی مو مٹھائی کرے یہ لے حیث یہ غلط تھا یہ غلط تھا یہ غلط تھا کہتا یہ غلط تھا میں کروانے دکھا ہوں کیا وہ بھی کھائی جا رہا ہے چوپی گھر بھائی کوئی مسئلہ نہیں کھائیں گے ما شاء اللہ بٹی بہت 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 پیاری گاڑی ہے بہت پیاری ہے ما شاء اللہ چیک کر کے آئے میں چلاؤں گا لیکن ڈرائیو کروں گا تو تب ہی پتا چلے گا نا آئے ہائے یار بہت پیاری گاڑی ہے یہ اس کا نا انٹیریٹ سب سے زیادہ پیارا مجھے لگتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہائے 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 مامو کو مبارک بات دی ہے وہ دعا کر رہی ہے دعا کر رہی ہے دعا کر رہی ہے کہ اللہ باق ہمیں بھی ایسی تین چار گاڑییں دے سب کو سب کو سب کو آمین 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 چل یار ڈرائیو لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھائی اس کے ساتھ ہی لکھا بھائی سوپر ہوت ٹھیک ہے چل اس کو دباہ ریس کنج دے اس کا دو ششکہ لے درہا بات 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 کنج دے سامنے آگ رکھی یہ دیکھیں یہ یہ آئے کیسا ہلتی بھی نہیں ہے ہلتی بھی نہیں ہے پوری 103 کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ یہ ہندرڈ بھی جاتی ہے بھی دن قبل کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا بھائی کیوں اس کا ٹک ٹک کا اکاؤنٹ بین ہو گیا ٹک ٹک کا پکا پکا کے ویسے ٹک پکا پکا پرمنٹ کیوں 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 ٹک ٹک کا اپنا بزنس چھڑ رہا پاکستان چون نہیں وہ نا اس نے ایک ویڈیو لگائی تھی ایزل کے ساتھ بائک پر اچھا وہ شاید کمیونٹی گایڈ لائن کے خلاف تھی اچھا وہ تو ہوئی جائے گا لیکن وہ اس کے اوپر کرتے ہیں ویڈیو ریموز کرتے ہیں ایک دفا ریموو ہوتے ہیں دو دفا اگر مہینے میں تین چار دفا آپ کی ویڈیو ریموو ہو جائے تو پھر بھائی پکا پکا بہن ہوتے ہیں ایسا ہوا تینچہ دفا ہوا تو ستھی کیوں نہیں باہتا ہے تو ستھی کیا میرے بھی ملین فالوور ستھی ہوا تینچہ میں نہیں یہاں ہے پتہ نہیں تک ٹک کو آپ کا کامٹ بین کر دیا ہے انہا نے میرے پاکستان چھک ٹک ٹک نہیں چھٹھ نہیں بہت ہیں بہت ہزا اللہ برتنی نسیب کریں ہمیں اس سے بھی سب کو سب کو بہت ہیں اس کیا مزا کرتی ہے یہ کین کر اسلام علیکم بہت بہت مبارک آپ کو اس نے کیوں میں اٹھا دیا آپ سو رہے تھیں میں نے تیرے ساتھ آئیے کا اٹھایا ہے اس نے میرے لیے لیہاں اٹھایا ہے بہت بہت مبارک بہت پیاری گاڑی ہے ما شاء اللہ اللہ نصیب کرے اللہ اللہ حافظ اب باتا فتاری گب کروا رہا ہے اینی ٹائم نہیں دیڑھ دو افتاری جب ترح دل کرے دسوار ہو گیا جا بھار میں آجا تیر میں آجا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تاہی میں تاہی میں افتاری رکھ اوکی افتاری دسمیر ہو دیا دسمیر ہو دے دسمیر ہو دے میں بیدی ہوں پر ریکھیں نگرشل چل دیگئے اللہ حافظ بائے بائے بھر باپس آتی میں نے شرٹ چینج کی اور شرٹ چینج کرنے کے بعد اب آ چکا ہوں اپنے گھر والی منی جم میں جس میں کہ آج ہے میرا پیلا دن ویسے تو تقریباً تین مہینے پہلے میں نے بوم اپ کیا تب ایکس تین مہینے سے میں جم ہی نہیں گیا اور جم کا میں نے مو بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی جمالوں نے میرا مو دیکھا لیکن آج سے بھائی سمجھ لو شروع کر رہا ہے جم اور رمضان میں پلیز میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اگر میں شروع کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی حمد دے کہ میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں اور تقریباً دو سال اکٹھے جم کرتا رہنا تو چک کرنا پھر باڈی کیا بنے گی آئی 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 ماتا ہی آ جائے گا بہت اچھا لگے گا مجھے بنا کر مدہ آ جائے گا اور آپ کو میری باڈی دیکھ کر مدہ آ جائے گا تو śی RS جول گئے کیا ہے اللہ کی قسم میں تپی چم کے شروع کرنے لگا تھا ووووووووہ بھائی نے کہا کہ آپ کا ایک کام پاپیس آگے دیکھتے ہیں وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے کتنی ریپورٹیں ماری گئے لوگ ہیں ایک ہزار سات سو مطلب سترہ سو ریپورٹس تھی اور ایک وہ ریپورٹس والی ویڈیو تھی اس کی وجہ سے بہن ہوا تھا اب ریپورٹس قتم ہو گئے یہ ریپورٹیں کیوں مارتے ہیں لوگ سترہ سو بنتا مطلب لوگ اتنے بھیلے ہیں کہ ریپورٹیں مارے گئے ایک ہزار سات سو ریپورٹس ہیں مطلب سترہ سو پول ہو گئے جبکو تمہارا کانٹ پسند ہیا ہے ان لوگوں نے اس لئے ریپورٹ کیا پر 20 ملین کو پسند آتا ہے 20 ملین کو پسند آتا ہے پھر بھی یار اللہ ہم لاکھوں دفعہ شکر ادا کرو کہ تمہارا کامٹ اب باپس آ چکا ہے چک کرو چک کرو ہائے ہائے اور تقریباً دو لاکھ فالوورز کمن کے رہ گئے پھر کمن کے ہو جائیں گے 20 ملین فالوورز کیا بات ہے اب تمہیں نیم پی سبون والی آئی جو سبون سے جاگ رکھوں نیم پی سبون میں آتا ہوں مہمت کر گیا لائٹس میں اون کی ہوئی ہیں تاکہ اپنا یہ جم جگمارتا نظر آئے پیارو بہت لگ رہے ہو ہمارا جم بہت لگ رہے ہو اور اس کے بعد اوپر بھی کوئی گرین بالی بیل لائے چیز ٹھوڑا اوپر لٹکانے کیلئے اوپر بھی دیکور بھی چیز ٹھوڑا اوپر بھی دیکور بھی رکھیں گے اوپر بھی دیکور رکھیں گے بھر تکانے کیلئے میں انتظر اپر بھی دیکھو بھر دیکھو بھر کے لئے بھر کے لئے اکنے بھر کے لئے بھر کے لئے بھر کے لئے نیم بھر آپ کے لئے اور ایک مزید انناؤسمنٹ کر دوں کہ گیو اوے کے وینر کا اعلان انشاءاللہ میں سترہ تاریخ کو کروں گا تب تک جن جن لوگوں نے پارٹیسمنٹ کیا ہے گیو اوے کے اندر وہ بیٹھ کر دعائیں کریں کہ آپ کا نام قرآن دادی میں نکل آئے موسیقی